بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے نویٹیف کمپیٹر سائنس کلب اور میں ہوں عبدالتیف آج آئیسیس پارٹ فرسٹ میں ہمارا کسٹن ہے what are pointing devices list name of different pointing devices کہ pointing devices کیا ہیں اور different pointing devices کے names بتائیں بہت ساری pointing devices ہیں آپ نے دیکھیں ہوں گے ہم کاملی use بھی کرتے ہیں کافی ساری ہیں لیکن آج کی لیکچر میں ہم دو پوائنٹنگ ڈیوائس پر بات کریں گے اس لیکچر کو آنڈ تک دیکھئے گا اور کافی انٹرسٹنگ ہے اور اگر آپ نے اب تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے بھی سبسکرائب کریں اور ساتھ دے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ٹاپک پوائنٹنگ ڈیوائسیس پوائنٹنگ ڈیوائسیس یہ ایک انپوٹ ڈیوائس ہے جیسے کچھ ڈیوائسیس ہیں جو آؤٹپٹ ہیں کچھ انپوٹ ہیں اس طرح جو پوائنٹنگ ڈیوائس ہیں یہ وہ ڈیوائس ہے جو سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرتی ہے پوائنٹر کے چیزے ایک سیمبل ہے جیسے آپ کوئی کام کر رہے ہوں گے آپ ماؤس ٹھیک ہے نا ماؤس کو آپ موف کرواتے ہیں تو سکرین پہ آپ ایک پوائنٹر دیکھتے ہیں جو موف ہو رہا ہوتا ہے جیسے جیسے ہم ماؤس کو موف کرواتے ہیں اس طرح جو ٹریک بول ہوتا ہے ٹچ پیڈ ہوتا ہے اس سے بھی ہم اس کو پوائنٹر کو موف کرواتے ہیں جیسے ہی آپ اس ٹچ پیڈ پہ فنگر کو موف کرواتے ہیں اسی طرح سکرین کے اوپر ایک پوائنٹر موف کرتا ہے وہ پوائنٹر بیسیکلی ایک سمال سیمبل ہوتا ہے اور اس پوائنٹر کے ذریعے پوائنٹنگ ڈیوائسز کے ذریعے ہم بہت ساری چیزوں کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے کہ ٹیکسٹ کو سلیکٹ کر لیتے ہیں کسی گرافک کو سلیکٹ کر لیتے ہیں یا ادر اوبجیکٹس جیسے کہ کوئی بٹن ہو گیا آئیکن ہو گیا کوئی منیو کمانڈ ہو گی تو یہ پوائنٹنگ ڈیوائسز انپوٹ ڈیوائسز ہیں جو سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرتی ہیں اور پوائنٹر بیسکلی ایک سمال سمبل ہے جو سکرین کے اوپر ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اور یہ کیسے سکرین پر نظر آتا ہے گرافیکل یوزر انٹر فیس پر نظر آ رہا ہوتا ہے جس میں ڈیفرنٹ اپجیکٹس ہوتے ہیں جیسے کہ میں نے بھی بتایا بٹنز ہوں گے آئیکنز ہوں گے منیوز ہوں گے اس کو جی یو اے گرافیکل یوزر انٹر فیس کہا جاتا ہے تو پوائنٹنگ ڈیوائیسز انپوٹ ڈیوائیسز ہیں جو سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں بہت ساری پوائنٹنگ ڈیوائیسز ہیں بہت ساری پوائنٹنگ ڈیوائیسز ہیں جو سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جیسے کہ ماؤس ماؤس بہت کومنلی یوز کیا جاتا ہے آپ سب نے دیکھا ہوگا اس کے بعد ایک ٹریک بول ہے پوائنٹنگ سٹک ٹچ پیڈ، ٹچ سکرین، لائٹ پین ڈیجٹائزر جسے کے گرافک ٹیابلٹ بھی کہا جاتا ہے جوائسٹک اور پین بیس سسٹم یہ ساری پوائنٹنگ ڈیوائسز ہیں جو سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں اور یہ انپوٹ ڈیوائسز ہیں آج ہم ان دو پہ بات کریں گے آج کے ہمارے لیکچر میں سب سے پہلے ماؤس پہ بات کرتے ہیں اس کی ڈیفینیشنز یا اس کی ڈیٹیل میں جانے سے پہلے آپ اس کی ڈائیگرام دیکھ لیں میں نے بنانے کی کوشش کیا ہے ایسی بڑی ہیں دیکھ لیں بنانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے کچھ جو پارٹس ہیں وہ پرومننٹ کر دیے جائیں ان کو لیبل کر دیا جائے اور جس کی میں نے پہلے بھی آپ کو پتایا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ایسی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی تو وہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ کالیج میں اکثر کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس سسٹم نہیں ہوتا انہوں نے یہ چیزیں نہیں دیکھی ہوتی تو پھر بورڈ پہ انہیں ڈائیگرام بنا کے بتانی پڑتی ہے اچھا یہ ماؤس ہے کچھ اس طرح کئی ہوتا ہے بیس تو ڈیفرنٹ ٹائپس ہیں ماؤس کی اگر آپ پہلے کسی ماؤس کو دیکھیں تو جو بہت پرانے ماؤس تھے ان میں ایک نیچے ماؤس کے نیچے اگر اسے ہلٹا کر کے دیکھیں تو ایک ربڑ بول لگی ہوتی تھی اس کو آپ جب مووو کروا دے تھے وہ بول موو ہوتی تھی اس بول کی موومنٹ سے سکرین کے اوپر کرسر کو کنٹرول کیا جاتا تھا پہ انٹر کو کنٹرول کیا جاتا تھا لیکن اب جو لیٹسٹ ماؤس آ رہے ہیں ان میں نیچے لائٹ ہوگی بول نہیں ہوتی اس کے نیچے اب آپ اس کو دیکھیں ماؤس اس طرح کا ہوتا ہے اس میں دو بٹن ہوتے ہیں یہ رائٹ بٹن ہے اور یہ لیفٹ بٹن ہے اس کے علاوہ یہاں پہ ایک ویل ہوتا ہے ویل یعنی جسے سکرول کیا جاتا ہے کنٹرول کرنے کے لئے ٹھیک ہے تو باتیں ماؤس ہے کیا ماؤس ایک چھوٹی اور لائٹ ویٹ انپوٹ ڈیوائس ہے سائز میں چھوٹا ہے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا ہے وزن میں بہت ہلکا ہوتا ہے اور یہ انپوٹ کا کام کرتا ہے یہ بیسیکلی انسٹرکشنز کو انپوٹ کرتا ہے پوائنٹر کے ذریعے ٹھیک ہے اور اس کو ہم فلیٹ سرفس کے اوپر موو کرواتے ہیں یعنی اس ماؤس کو رکھنے کے لئے آپ جو جگہ استعمال کریں گے وہ بلکل فلیٹ ہوگی آپ اسے ایسے کسی جگہ جیسے اگر آپ اسے اگر فرش پر رکھیں گے تو یہ صحیح سے موو نہیں کرے گا بیسیکلی اس کے نیچے پیڈ رکھا جاتا ہے اس کے اوپر اس کو موو کروایا جاتا ہے تاکہ اس کی موومنٹ صحیح ہو کیونکہ جب تک نیچے سرفس ٹھیک نہیں ہوگی سکرین کے اوپر جو کرسر کی موومنٹ ہے وہ بھی ٹھیک سے نہیں ہوگی آپ ٹھیک سے سلیکٹ نہیں کر پائیں گے چیزوں کو آپ کرسر کو جس طرف لے کی جانا چاہیں گے وہ صحیح سے موو نہیں کرے گا تو ماؤس کو رکھنے کے لئے جو سرفس یوز کی جا رہی ہے وہ بلکل ٹھیک ہو نہیں چاہیے بیسیکلی یہ سکرین کے اوپر پوائنٹر یا کرسر اس کو کنٹرول کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اس کو فلیٹ سرفس پر موو کروایا جاتا ہے آپ اس کو ایک رف سی سرفس پر موو نہیں کروا سکتے اسے پوائنٹ آؤٹ نہیں ہوتی صحیح سے چیزیں سکرین کے اوپر اچھا اب اس کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کیا جاتا ہے وائر کے ذریعے بھی کنیکٹ کیا جا سکتا ہے وائر لیس بھی کیا جا سکتا ہے ماؤس کو استعمال کرنا بہت ایزی ہے جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس میں دو سے تین بٹن ہوتے ہیں یہ بٹنز ہیں ٹھیک ہے جن کے ذریعے ہم مووومنٹ کو کنٹرول کریں گے اس کے علاوہ یہ ایک ویل لگا ہوتا ہے اس کو سکرول کریں گے جس سے سکرین اوپر نیچے ہو جائے گی اس کے ذریعے ہم ڈیفرنٹ اپجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں کسی فائل کو کسی پروگرام کو اوپن بھی کرتے ہیں اور اپٹیکل ماؤس ہوتا ہے جس میں نیچے لائٹ آ رہی ہوتی ہے ریفلیکٹ کر رہی ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کی مووومنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں تو یہ ماؤس ہے انپوٹ ڈیوائس ہے پوائنٹنگ انپوٹ ڈیوائس ہے چونکہ سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کرتی ہے بہت سیمپل بہت ایزی ہے اس کو یوز کرنا نیکسٹ انپوٹ ڈیوائس ہے وہ ہے ٹریک بول ٹریک بول سب سے پہلے آپ اس کی ڈیاگرام کو دیکھیں ڈیاگرام سے آپ کو پھر اس کی ڈیٹیل سمجھ آئے گی یہ سیم ماؤس کی طرح ہے دیکھیں دیکھنے میں ماؤس کے جیسا ہی ہے اس میں جو بٹنز ہوں گے وہ بھی ماؤس کی طرح ہی ہوں گے لیکن اس کے اوپر ایک روٹیٹنگ بول لگی ہوگی یہ بول تھوڑی سائز میں زیادہ ہوگی ٹھیک ہے تو اس کو ماؤس کے آلٹرنیٹ کے طور پر یوز کرتے ہیں پوری ب Punty کو اب فرق کیا ہے اس میں اور ماؤس میں کہ ماؤس میں ہم پورے ماؤس کو موف کرواتے تھے ٹھیک ہے لیکن اس میں ٹریک وال میں ہم جسٹ اس کے اوپر لگے بٹن کو موف کریں گے اس کو روٹیٹ کریں گے پوری کی پوری باڈی کو اس کو روٹیٹ نہیں کیا جاتا تو اس کا ایڈوانٹیج کیا ہے ماؤس کی نسبت کہ یہ کم جگہ لیتا ہے less space لیتا ہے یہ ماؤس کی نسبت کیونکہ ہمیں اس کی پوری باڈی کو موف نہیں کروانا ہم نے صرف اور صرف اس کے اوپر لگے بٹن کو موف کروانا ہے کیونکہ ہم اس کی پوری باڈی کو موف نہیں کروانا رہے تو سکرین کے اوپر جو کرسر یا جو پوائنٹر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے گا اس بٹن کے ذریعے اس بٹن کو ہم فنگر کے ساتھ رول کروائیں گے تو اس کا ایڈوانٹیج ماوس کی نسبت یہی ہے کہ یہ کم جگہ لیتا ہے ماوس کی نسبت چونکہ ہم نے اس کو پورے کو موف نہیں کروانا ہم نے صرف فرصرف اس بٹن کو موف کروانا ہے اب اس کو بھی ہم اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ سپرٹ ایک سٹینڈر ڈیسک ٹاپ کمپیٹر کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں تو ٹریک بول بھی ایک پوائنٹنگ ڈیوائس ہے انپوٹ ڈیوائس ہے ماؤس کی جگہ پر اس کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ ماؤس کی نسبت کم جگہ لیتا ہے سیم ماؤس جیسا ہے دیکھنے میں لیکن صرف اس کے اوپر ایک بول ہے ہم نے پورے اس ٹریک بول کو موف نہیں کروانا جسٹ اس بول کو موف کروانا ہے فنگر سے اس کو رول کرنا ہے جس سے ہم سکرین کے اوپر پوائنٹر کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور انسٹرکشنز کو انپوٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کا ہمارا لیکچر تھا جس میں ہم نے دو پوائنٹنگ ڈیوائسز دیکھی ماؤس اور ٹریک بول سیم سیم ہے تقریباً بس فرق صرف اتنا ہے کہ ماؤس کو پورے کو موف کروانا پڑتا ہے اور اس میں صرف اور صرف اس بول کو روٹیٹ کیا جاتا ہے اور سکرین کے اوپر کرسر کو کنٹرول کیا جاتا ہے امید ہے آپ کو آج کے لیکچر اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگے تو اسے ضرور لائک کیجئے اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر بھی کیجئے اور اگر آپ کا کوئی کوسچن اگر آپ کا کوئی سجیشن ہوں تو کمنٹ میں آپ دے سکتے ہیں اور اگر اب تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ دے گے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ میرے آنے والے ویڈیوز کا نوٹفکیشن آپ کو مل سکے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ